گروہ نالک تو ورسہ چلدہ چلدہ گروہ ارجن تک چلیا پھر اگے تک چلیا پھر تھارمی صدی تک بھی چلیا جو تو گروہ کوئی اپنی شکیت وچھ ہے نا سی اوسوے لیے سکھانو امید دیوتے لڑ دے رہے تکیسی پٹھی دے لاتا نکل رہیاں پانی ابل رہا چنگیاڑے نکل رہیاں حکم سرکار دا ہے کہ شہادت دے دیو جے ایک گلہ کبول نہیں فنو اسلام کبول نہیں شہادت دے دے گروہ ارجن نو اس گل دی امید ہے کہ انہا چنگیاڑیاں وچھوں انہا لاتا دے وچھوں گروہ نالک دے انقلاب دے وچھوں ایک قوم پیدا ہونے اور اوس قوم دے اتیک بہت بڑی زمیں واری ہے اور گروہ ارجن دے موڈیا دے اتی بھی زمیں واری ہے کیونکہ گروہ نالک دے مشن نو کیری کرن دی زمیں واری ہے گروہ نو گروہ شپ ایکسیپٹ کرنی ایک چیلنج ایکسیپٹ کرنا ہے ایس طرح دی گل نہیں جب میں ہون دے اج کال دے ساتھ گدی دے اتے بیٹھ جان دے لوگ کانوں لٹ دے مار دے کٹ دے او سوے لے گدی جڑی سی او سمجھو بھی بیٹ آف تھارنز مشکلاتہ مصیبتہ ریولیشن انہا چیزان دے نالکری ہوئی ہے گروہ ارجن او جڑیاں لاتا او جڑی بلدی ہوئی ایک دیگ ہے جس نے وچھ جا کے بیٹھنا گروہ ارجن نو کی نظر آ رہے ہیں جب آپ نے منج انبھاو کر کے دیکھو ریلائز کر کے دیکھو گروہ ارجن نو اونا چنگیاریاں دے وچھوں اک اٹھ دی ہوئی قوم نظر آ رہی ہے جیڑی اس دی امید نالبجی ہوئی ہے گروہ نانک نو او اس پتھی دے وچھ لاٹا نظر نہیں آ رہی ہیں انہوں اک تھنڈا پتھر نظر آ رہے ہیں کہ میں تردہ تردہ او سٹھنڈے پتھر دے اتھے بیٹھ جا مانگا انہوں کوئی تکلیف نظر نہیں آ رہے ہیں انہوں کوئی اس گلدی چنتہ نہیں بھی میرا کھون بہہ جائے گا میری شہادت ہو جائے گی پر ایک گلدی چنتہ ہے جے تھوڑا جا بھی مکھ موڑ لیا تھوڑے جا بھی میں اس گلو ویسلا ہو گیا تا آن وارے سمیندے وچھ قوم پیدا نہیں ہوئی کافی سال پہلا دی گلہ میں ایک بری جمعوں گیا فاروخ عبداللہ اتھے آیا ویسی میرا لیکچر سی اتھے جمعوں دے سکھانے کرتا ہے بہت بڑا کٹ سی بہت بڑا ہول آتھے تا میں اتھے گل کہہ رہا سی ایسی قوم جستے کو نہ سادہ دھن نہ راج کرندہ ورثہ ہے راج کرندہ ورثہ بہت بڑی گل ہوں دی ہے نہ ورثہ نہ پتہ کمی راج کرنا کیڑا تسی قانون بنونا کس قسم دی تسی پولیٹی بنونا نہیں ہے کچھ بھی نہیں کھالی حد نیلول کھالی حد پر جدوں گروہ حرکبن صاحب نو اریسٹ کر کے گوانی اردے بچ لجایا گیا تا او سویلے ایک مہم گھڑی ہوگے کتھو آگے سکھ کون ہے سکھ کڈی بڑی مہم پیدا کر دیتی سینکڑیاں وچھ بھزاران دے وچھ گوالی اردے کلے دے آڑے دوالے جاندے کلے دیاں دیوارانو چمدے سیسٹ کوندے مڑا آدے اکی ہے گل کی ہے گل ہے امید دی آج خالصہ جی تسی سنت جرنیل سنگھ دی گل کر دے ہوں سنت جرنیل سنگھ ایک امید تب امید تے پیرا دے رہا ہوں سی جو میری سمجھ ہے امید تھی اس نے کہ میری قوم میرے لوگ جاگ روپ ہو جان گے لیکن اپنے اندر چاہتی مار کے دیکھو کہ اسی کنے ایک جاگ روپ ہوئے ہیں نہیں ہوئے کنہ کسی پیرا دے رہے ہیں نار یا نال گل نہیں مرنی بڑے بڑے انانہ نال گل نہیں مرنی ایک گل گمبیر ہے گل بڑی سنجیدہ ہے گل بڑی گہرائی والی ہے نارے تا گرونانک دے نار کسے نے نہیں مارے کسے نے جلوس نہیں کٹے ماف کرنا جیلی میری بطور ہسٹی دے بتیارتی دے تو عورتیں میری توڑی بہتی سمجھ سود بوجھ ہے تو گل اے ہے کہ جسن قوم دے لوکاں تو انہا دی امید کٹاوے تا قومہ گر جاندی ہیں قومہ ختم ہو جاندی ہیں قومہ دے ناموں نشان مٹ جاندی ہیں جے کی کہاں گرو گران صاحب دی تابیہ چوبی چوبی کینٹے میں کٹھا بیٹھا رہن دا سی ساری رات سوچ دا سی اے ہویا کی تے کیوں ہویا یہ دا کارن کی ہے تے کس طریقے دن آر جڑے اندر پندرہ بھی پچی تی بندے سی انہا دے مندی کی عوستہ سی کیوں انہا دا سنکلب سی کیوں انہا دی امید سی جس امید تے اتے پتا دا سی اس گل بارے کوئی شک شبہ نہیں سی بھی انہا دی شہادت ہو جانی ہے میں جو دو شہادت دی گل کردا ایتھے میں ایک گل بور تھوٹے نارسانجی کرنی چاہونا وہ یہ ہے بہت سال پہلا دی گلہ اتھوڑے ملک دے بچی میشیگن یونیورسٹی دے بچی پروفیسر سی میں بھی او دا ناؤ سی او کمپیرٹیو ریلیجن دے پروفیسر سی گورا سی بڑا علاق آدمی سی بہت ہی شاتر دماغ آدمی سی او میں نے انہیں چٹھی لکھی او دو فون وغیرہ ہندے نہیں سی میں نے کہنے لگیا میں او دو یونیورسٹی جنوکری کرتا سی انہوں دو نوکری کرتا مدلہ ریٹائر ہوئی انہوں بھی میں نے بہت سال ہو گئی او کہنے لگیا میں شہادت دے مارٹی ڈرم دے کونسپٹ آف مارٹی ڈرم پہ ایک سیمینار کھان چلیا میں نے تھوڑے بارے پتا لگیا اسی کچھ دسک دیو کہ جیڑا مارٹی ڈرم دہ کنسپٹ آ سکھان دے وچہ او کی اسلام تو بارو کیتا ہویا یا کوئی او بکھ رہا ہے جیتا اسلام تو بارو کیتا ہویا ہے تا تسی سمپلی ایک لائن لکھ دینی تا یو آر نوٹ انوائٹڈ جے او اس دے وچ کوئی وکری گل ہے تا لکھ دیڑا تین یو آر انوائٹڈ تے میں نے دس لی دیو بھی کی ہے وہ میں نے چٹھی ملی او اس چٹھی نے میں نے بے چین کر دیتا عام جو سنیاں سی بڑے بڑے وکھیان گردواریاں سندے سی او تو سندے سی بھی جیڑا شہادت دا شہید جیڑا لفظ ہے اے پرشن دا لفظ ہے اے عربیک جو آیا ہویا ہے اے تا صرف اسلام دے وچو بارو کر لیا گروہ نے تے او اس نو امپلانٹ کر دیتا سکھ ازم دے وچ مستشل نہیں ہے ماف کرنا میں گل کچھ اپنی اوقات تو زیادہ گل کر رہے ہیں کیوں کہ ایک حسطی تکرافٹ بھی ہے ہسٹی تیکنیک بھی ہے وہ دے مجھے تسی ایموشنل لیو 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 لیول تے آ کے گل نہیں کر سکتے کیوں کہ تسی دوسرے نو نو میرے ایڈریس کرنا جیڑا سکھ نہیں ہے او اس نو تسی کنینس بھی کرونا تسی اپنے بندے نو تھوڑوں ایڈریس کرنا کارچ بیٹھ کے تھوڑوں گل کرنی ہیں یہ کارچ بیٹھ کے گل کر لیے تا ایموشنل گل ہو جاندی ہے سوچ اچار کے میں بانی نوں پھر کوکھیا دیکھیا پڑھیا لکھیا اس پر لیدے حالات دیکھے پڑھے اور کمپیلٹیو چیزیں دیکھیا میں نوں گل سمجھا گیا میں نوں ایک گل سمجھا گیا جیڑی میں تھوڑے نہ سانجی کرنا چاہنا جیڑی شہادت نہ جڑی ہوئی ہے اسلام دے وچ جوڈائزم دے وچ کرسچینٹی دے وچ جیڑا وی شہادت دا کانسیپٹ ہے اس کانسیپٹ دے نالک گل جڑی ہوئی ہے وہ کی جڑی ہوئی ہے کہ ایک کمیٹمنٹ دیتی جاندی ہے شہیدنو کہ پائی جو دو تو شہادت دے دیں گا اس شہادت اپرند تینوں او چیزان دی بہتات ملے گی جیڑی تینوں ایس دنیا دے وچ برجت جو میں اسلام دے وچ ہے شراب نہیں پیڑی دوسری عورت کا نینی دیکھنا تا جو دو تو شہید ہو کے جائیں گا اپنی اگلے دربار چی رابدے تا اوسد جگہ دے جاکے تینوں شرابان بوتلان چھ نہیں ملنگے تینوں دریاوان بچ ملنگے تینوں ایک دو اور تنی تینوں پورا ہزارا لکھا دی تعداد چھ ملنگے اسی طرح دا کانسیپٹہ کرسچینٹی دے وچ ہیون اور ہیل دا کانسیپٹہ بھی سدھا ہی پاسپورٹ تینوں ہیون دا ملنہ ہیل چھتا جاندی ضرور تین لیکن سکھا چھتا یہ گل ہے نہیں نہ تا ہیون دی گلہ نا ہیل دی گلہ تا سکھاں وچے یہ لگو کیوں ہو گیا جے شہادت ہوں سنو جگل تینوں سنو جے شہادت رب دے ناؤں دے اتے دے دیتی تا منگنا کی کس چیز دی ہمید رکھنی ہے وہ اپنے آپ دے وچھی جڑی شہادت ہے وہ پرفاؤنڈ ہے وہ اپنے آپ دے وچھی فلفلنگ ہے گروہ ارجن نے اوس شہادت دے وچھ کوئی چیز منگی نہیں اوس نے صرف ایک چیز او دے دماغ دے وچھ سی کہ ایس شہادت دے وچھوں انہاں انگاریاں دے وچھوں انہاں لاتاں دے وچھوں انہاں بلدیاں تیگاں دے وچھوں میں ایک قوم دیکھ رہاں جیڑی نکل رہی اور او اے شہادت دا سنکلپ ہے سکھان دا کسے چیز دی امید نہیں رکھنی کسے چیز دی انام دی اڑیک نہیں رکھنی کسے چیز دی ایسا رہنے کرنا بھی ہون میں جاؤں گا پا جڑے پائی ساوا جتے داریاں گردوارے دے پردانہ میرے گال دے وچھے سرو پاؤ پا دینگے نہیں ایک کچھ نہیں ہونا جی رب دے نو دے ہوتی شہادت دے دیتی تا پھر منگنا کہا دے لی کس چیز دی امید کر رہی ہے وہ اپنے آپ دے بھی تھی اڈی وڈی گل ہے کہ اس تو اتے کوئی چیز دی ضرورت ہی نہیں رہ جانتی خالصہ جی جیڑے تی بتی چاڑی آدمی اندر لڑ رہے سی سنت جرنائل سنگھ دی رہنمائی دے اندر اور وہ اوش پتہ سی پرتکھ پتہ سی بھی ایک انٹیاندہ سوال ہے یا ایک دو دن ادھر ادھر ہو سک دیا شہادت آئے گی ہی دو آپشن سی اکتہ گرباک سنگھ جی نے اوکھڑتال جی رکھی سی اتے پکھنڈ جا کیتا سی ایپا جنگا دوسرا ہے پائی آہا سورت سنگھ جی تو مطلب دونے پیرلل سیچوئیشنز آئے گی نا تو مطلب کہنے دا ایس قسم دے بھی بندے ہونے یا میرے برگی کمزور آدمی جیڑے کہنے ہونے کوئی موقع تھا ملے بچ دی گھڑیاں سے نکل جانگے دوسرے اہوجے سی جنہاں نے ستے گوڑی دے اگے جا کے کھڑنا سی امید سی ایک اوس امید دے اتے انہاں نے اوس اڈیاں وڈیاں شہادتاں دیتی گیا اور او امید کنہ تو سی ماف کرنا ایک کار امید کنہ تو سی امید تھوٹوں سی امید آن والے سکھان تو سی امید انہاں لوکان تو سی جیڑے دور بیٹھے ہزارہ میل بیٹھے سینکڑے میل بیٹھے درجنا میل بیٹھے اوس گلنوں یا تا سن رہے سی یا اوس گل بارے پڑ رہے سی کی تسی اوس امید نوں پورا کر رہے ہوں سوال اس گلت ہے سوال انہاں تے نہیں ہے سوال تھوڑے تے ہے کی جو او چیز چھٹ گے تسی اوس چیز نوں پورا کر رہے ہوں ہون ایتھو میں تھوڑا جو ہٹ کے گلھور تے آن لگیاں جس کام نال خالصہ جی تھوڑا واسطہ پہ گیا وہ بہت شاتر ہے بہت دماغ ہے اس کا بہت اوڑے وچھ بھی دوتا ہے اور گلنوں ترونن مرونن دی انہاں کول بڑا گیان تہہ کی میں پچھے جے ایک کتاب پڑھ رہے ہاں سی جس کتاب دا ہیڈنگ آ آؤٹ آف دا اون اون سامن دیا تھوڑے کرانچ بسکٹ بنوڑے ہو کیک بنوڑے ہو اون کہندے ہیں انگریز ہیچ تہہہ اس دے وچھ کی ہے اس کتاب دے وچھ برامن کس طریقے دے نا آن انگریز کہندے ہیں نا اسی شاید برامن نو بے وکوف بنا رہے ہیں انگریز برامن دے نوحاں تک بھی نہیں پاؤن سکتا اتنی شاتر دماغ قوم ہے انہ دا اتنا بڑا ویجن ہے کہ اسی دنیا دے وچھ نمبر ایک طاقت بڑنا دنیا نو اپنے پیرا ہٹ لٹاڑنا ہے کی ہے آؤٹ آف دا اون کتاب دا میں تنو بریف لی دو تین منٹ چھ ٹائٹل سمجھ دا اور تسیو اس تو سب چیز سمجھ جاؤ او کہندے ہیں برامن نے جو دو ساری دنیا سرجی برامن کریٹر ہے دنیا نا جو دو برامن نے ڈاکٹر صاحب دنیا سرجی تا او کہندے ہیں ایک پتلا بڑا کے آدمی دا انہ نے اون دے وچھ سٹ دیتا جو میں بسکوٹ سوٹے اوٹے ہندے سی چھوٹے چھوٹے سی کسگل چو بچ جیو بڑا سارا ہے کودے دے بچ سٹ دندے سی تا او س بیلے برامن نو تجربانی سی او کی ہویا جو دو کنڈیا سیکھ بڑا لاتیا کڑا ہو گیا مطلب لند لیا گیا تا جو دو باہر آیا برامن نے ایس طرح دی دلیل بنای بھی او تا کڑا بلیک دو تینی قومہ دمیان دے وچھ تینی کسندیاں قومہ انہیں اے نہیں گل کہی اے دلیل نہیں دیتی اے جواب نہیں دیتا بھی برامن تو گلتی ہوگی نہیں ٹھیک ہی ہویا او کڑا افریقہ بڑا دوسری ویر پایا پائی دوسری ویر جدو آدمی دا پتلا پنا کے اندر پتھی چھ سٹے آونچ تا او س دے وچھو ہو برامن نے کہا بھی پہلا بھائی دیر باڑی لگے ہونے جلدی کھڑا لیا بلکل صحیح میکدار صحیح قسم دا سیکھ صحیح قسم دی تیاری صحیح قسم دا دماغ ایک بہت بڑا ٹھنکر ہویا شاید پڑے لکھے بندے تھوڑے ڈاڑ سامنے تھا بہت کچھ پڑے آیا او دا نوڈ نتشے او سی جرمن دا آتے رہنگا فرانس دے بھی سی تھوڑی دیری ہوئے بچارے نمبرے او اس دا ایک کنسپٹ ہے او کنسپٹ کیا سپرمین دا دنیا دی بچ جیری سپیریورٹی ہے او ایسٹیبلش کرنی ہے اے ہی ہٹلر دا کنسپٹ سی اے ہی ہٹلر دا کنسپٹ سی کہ دنیا بچ جے کوئی سپیریورٹ ویس ہے گی تو اسی ہیں جے دنیا بچ سپیریورٹ کوئی زبان ہے گی او انگلیش زبان ہے تو ایس قسم دا کنسپٹ سی انہوں دا ہوندی گلہ اہ ہوندی ہیں انہی میں سجیدیاں گلہ کالنیاں گلہ برامن نے چار ہزار پینٹی سو سال پہلا یا پینٹی سو سال ہونے ہیں چار گنتی تا کوئی ہے ہی نہیں او سویلے او سنے جدو برامن بنایا او دا مطلب اے ہی ہے کہ ایسی دنیا دی بچ جب وی آر دا موسٹ سپیریورٹی پیپل این دی ورڈ وی ہی ہے گلہ ایسٹیبلش کر دینی ہے خال سا جی سدار جی یوگا تسی اتھے ایکسرسائزیں تو جاننے ہو او یوگا نہیں ہے او یوگا سکھاؤن دی کوئی پرکریانی ہے او تھونو ترم پرورتن دی ایکسرسائز آدھے یوگا کر دے اتھا بھی یہ آر ویدک دکان تے جاننے ہو او دے وچ بھی مطلب ہندوئزم پکڑیا پیا ہے ہر چیز انہ دی ایس گل دے اتھے کوشش ہے انگلینڈ دے میں اپنی کتاب چا لکھیا میری کتابات جے پڑنیاں لے جیو جے سٹنیاں میں دینیاں تا او دے وچ لکھیا ویا ایک کتاب دے وچ ایک جڑی انگلینڈ دا ایک آدری انگلینڈ دے وچ بھی یوگا جو تھوڑے میں تے دیکھ دا رہنا یوگا سینٹر ایچے بھی میں رستے چوندہ زیرتے کے دے دیکھا سی یوگا سینٹر او یوگا یوگا کر لکے او پادری سمارٹ ہے ساڈے نوڑتا سینے ساڈے نوڑتا سمیں دا رہا تا او سپادری نے ایک اعلان کر دیتا ہے انگلینڈ دے وچ نو ویوڈ نوٹ آلاؤ دس یوگا ایکسرسائزز تو بی ٹیکن پلیس انگلینڈ جس اس سٹل موو ایس سٹل چلاک و شاری بھی ایک موو ہے جس تے نال انہ نے انہ لوکاندہ ترم پرورتنی کر دینا او جے ایکسرسائز کرنی ہے پر لوگ کو کسے جا کے گراؤنڈ کر لو کوئی فٹوال کھیل لو سکھ بھی مردہ اسے گل دے چاہے ماف کرو سکھ ہر چیز دا قائل ہو جاندہ او ایک اتھے یوگی جیہا ہے کیوں دا ناؤں ڈاڑ سا او جینا دوائیاں یہ دن دا رام دے یقین کرنا او اس بندے نے سینکڑے بندے مروائے کینسر دے پیشنٹ پاگل ہو کے اوپا لے اوپیتھک ڈاکٹرز چاری پنتاری پنجا سال پڑھ دے اس تو بعد او پڑھن تو بعد اپنا ٹریٹمنٹ شروع کر دے سپیشلائزیشن ہم دیئے او جا کے اتنے او غلام ہو گئے منٹلی تیسکلوجیکلی اس دے کہ او کہ دے اوی سانو رام دے بھی بچاؤ ہو اور کوئی بچائے کہ یا نہ میری لڑائی ہو اسے کھانا او بس کرو او سمجھ لو پر سکھ پتہ دی کی ہو گیا سکھ ہندو دے گالنوں این پکڑ دا جی میں کوئی مٹھیائی ہو گئے جی سکھ نوں سمجھ دی گال کہہ دیئے این سٹھ دا جی میں کنین ہو گئے تو ساڑی سمجھ سے اپنی ہو کھانسا جی کیوں سمجھ سے کارن کی ہے اس سمجھ سے دا حسن دی گال نہیں ہے اس سمجھ سے دا کارن اپا لبنا پھر اپا دیکھنا بلیو سٹار کی ہویا بلیو سٹار تو بات کی ہویا آج اسی کی کریے سمجھ سے دا ایس گال دی ہے کھانسا جی کہ اسی اپنے دشمن دی پہچان نہیں کرتے اسی کہہ دنیا ہندو سکھ پائی پائی آم کال پرسوں بھی میرے نہ پتہ نہیں کون گال کر رہے اسی کسی اتھے ہو کہنے جی میں نو بڑی تکلیف ہندی ہے اس کال وہ آکال دی گال اور انجید سنگھ جیڑے ہو واشنگٹن ڈی سی رہن دے وہ چارٹڈے کاؤنٹنٹا موس پر بلی میں نو اتھے لے گئے ہو کہنے جی مسانوں بڑی میں کہا جی اتھے لوں میں ایک کہہانی دستا ہوتیل چا سی بیٹھے سی گے کھانا کھا رہے سی ریسٹورنٹ چا میں کہا جی گالے ہیں جرمنی جو دوں دونہ فورسز دا اککو پائیڈ سی ایس جرمنی تے ویسٹ جرمنی آسٹ بندے ویسی میں ایک کہہانی سنوڈ لگیا کیونکہ سکھ کہہانی سنننے دا بریق گال نو سمجنچ بہتی مینٹل ایکسرسائز نہیں کرتا میں نے کہہانی سنوڈ لگیاں پہن دیا یہ میری بھی ایک پرابلم ہے میں سکھا لانے ڈیل کرنا تا او کی گل ہے سنو چینل سنو ایک جڑیا فوجان بیٹھے ہیں سی سوویٹیونی بیٹھے ہیں سی ایس جرمنی دے ویچھے او اس فوجان دا ایک سپاہی سی اور ایس جرمنی دا آدمی ایک بشندہ سی دونے دوست بڑھے کوئی مڑی گل وہ بھی گوڑا وہ بھی گوڑا دونے دوست سیر کرن جاندے سی اکثر شام جو دو بے لے ہندے ایک دن دونے دوست سیر کرن گئے تا جڑا ایس جرمنی دا بندہ سی او سنو رستے چک سونے دی ڈلی دیشی انہیں پھٹا پھٹ چاک لی سونے دی ڈلی چاک لی جڑا سوویٹیونی دی فوج دا سپاہی سی اس نے بچ دیکھ لیا بھی انہیں سونے دی ڈلی چاک لی او انہوں کین لگیا تیانا سننا لیٹ اس ڈیوائیڈ اٹ بردرلی تا انہیں جواب دیتا نو سر وی بل ڈیوائیڈ اٹ ایکولی مطلب کی جڑا تاکتوار جڑا فوج سی جتے بیٹھی او اس نے سپاہی نے جدو انہوں دیکھیا بھی اے ڈلی اے نو لب کی او انہوں کین لگیا آجا پراپرا بن کے انہوں بند لینے ہیں او آدمی سمجھ دار سی ایس جن میں سے سکھ ہوں دا او کہنا سی ہاں پراپرا کر کے بندل دے پرا آج چھوڑے پرا انہوں ملنے ہی ککنے چاہیے او گورا سی سمجھ دار سی او کہنا پراپا ادا ادا کرلا اینا ہی میرے پلے پیجے اونا ہی کافی ہے سو خالسا جی اپراپرا بڑا کوئی رشتہ نہیں ہوندہ اے اوئیوں گلا ہوندیاں کسے نو پرمان دی کسے نو تکھا دین دی کسے نو ٹھبی مارن دی کسے نو ٹھگی کرن دی تو کسے اس قسم دے پلے کھیچ نہ پیڑا تُس ہی اپنے ایک دشمن لڑ ڈیل کا نہیں جس نو کوئی رہم نہیں جس نو ایک سپیسیفک ایجنڈا ہے سکھا پرتی اور او ایجنڈا انہوں نے ریٹن کانسٹیچوشن دے وچھ لکھیا ہویا جب میں ڈاکٹر چیما جی نے ہونے انتصار سیاستی گیا کی ایجنڈا ہے میں تھوڑوں داستہ کی ایجنڈا ہے آرٹیکل ٹونٹی فائیو او باما جی نے گال کر دیتی آرٹیکل ٹونٹی فائیو تو اگلی اوہ دی سب کلاوس پڑھی نہیں جان کے نہیں پڑھی انہوں سکھا تو کی لے نا آب ہم میں نے ڈیلتا کرنا ہندوان دے نار ڈیلتا کرنا اس سکھا نہ رکھتے ود کٹ گنتیاں دے نار انہوں اگلی لائن پڑھن دی کی لڑا اگلی لائن کلاوس ٹو سب کلاوس بھی اس نے بچھ لکھیا ہویا ہے کہ جیڑے جیڑے سکھا جینیاں اوہ ہندوان دا پاٹ گل تھوڑی پرابلم تھوڑی جڑ اسے بلے ختم کر دیتی جدو انیس سو پہلہ دے وچھ اگلیاں نے کنسٹیچوشن بنا کے رکھے کڑی ازادی دی گل کر دی کنہ لیڈرہ دی گل کر دی تھوڑے سب تو وڈے دشمن تھوڑے اپنے لیڈرہ کھال سا جی تھوڑے سب تو وڈے دشمن آساد سانت جی نے سانت سمان جی کہنے سانت سمان جی وائرس ہے اندر بڑ گیا دشمن نے تھوڑے اندر بار دیتا وارس وارس نو کوئی بھی دوائی ختم نہیں کر سکتے اوڑا سانو کچھ لو کوئی دوائی ہے اپنے اپنے مر جائے میرا جماعی ڈاکٹرہ وہ آجان دیا لوگ جی میں نو وائرل ہو گیا وہ کہنا بھی دوائی لائے گا سات دن چھ ٹھیک ہو جائے گا جے دوائی نہیں لائے گا تا ہفتے چھ ٹھیک ہو جائے گا میرے گا سامجھ گئے کہ نہیں تو میرا مطلب کہنے دا آئے سانت سماج ایک ایسا وائرس ہے جس نے تھوڑوں اندروں اندری کھا جانا نظر نہیں ہونا نہ انٹی باتے کوئی کام کرنا نہ کوئی ہور کوئی ایسا ہیلا ہے نہ کنین نے کام کرنا نہ کوئی انجیکشن نے کام کرنا یہ بھی انہوں نے چھڑیا ہوئے تھوڑے ہوتے میں نو ایند سو جے سانت سماج ایڈی ہی بدیا گل ہوئے ایڈی ہی مطلب محکول گل ہوئے تا ہندوان دے ویچے سانت سماج کیوں نہیں پائی جیڑیا تسی سانلوں کو دستہ دے رہے ہیں سانت سماج دا اوہ تسی آپ کیوں نہیں لگو گی تا اپنے کام دے ویچے مسلمانہ میں چکیوں نہیں سانیاں میں چکیوں نہیں بودیاں میں چکیوں نہیں ساڑے سری تسی مڑنا خالصہ جی بڑی بڑیاں چالا بچ لو تھوڑوں مارنے مڑے بہتا بچانوڑا کوئی ایک گل ساندھو اپنے تو ایسے قسم دی ایک بڑی ڈیپ روٹڈ سٹریٹیجی ہے اور آر ایس ایس دا ایک سپیسیفک تے کلیر ایجنڈا ہے جس ایجنڈے دے مطابق انہاں نے سکھی دی ہوندھنوں ختم کرنا ہے کلیر ایجنڈا وہ دے کوئی ہونا اوہ ایجنڈا جڑا سی نا پہلا دا کنڈ کڑیا ہے ویسی ہونو اوہ کنڈ اتر چکیا ہے اوہ جو دو کسی دا کنڈ اتر جوے اور پھر سکھنوں بھی نظرنا آوے پہ تا سکھانا ہو گیا جے سکھ سچیت ہے جے سکھ جاگ روپ ہے جے سکھنوں دکھدہ ہے تا ایجنڈا تا سامنے ہیں جڑا پاکبتہ روز چکا مار مار کے کہن دا اوہ سکھان دیڈا گال چھڑو اوہ دا مسلمانہ نو بھی کہن دا اوہ دا کرسچنزوں کے جڑے ساٹے نو بہت بڑے مکدار دے میں چاہو رونا دے چاڑی چاڑی پنجا پنجا ملکہ تاکی ہویا ام میری اینہ نالی گال ہو رہی سی کچھ دل پہلا میں تھوڑا پاڑی پیلا گالہ سی بیٹھے گال شاہب دے ڈاکٹر پریت پال سنگون دے رشتے دارہ دے کرے بیٹھے سی گالہ مسلمانہ دیو تھے کرنی سی مسلمانہ نے سانیاں نے اپنی گال کرنی سی میں سکھانی گال کرنی سی اوہ میں کیا ساڑی حالت اے ہے کوئی کہن لگیا کھرگوشنوں سہیلوں جنوں پنجابی جو کہتے ہیں پندو لوگ بچال شکار چلیے سیہا سیانا سی اوہ گزا اپنا ماس بچالیے اہی بٹا شکار سکھ جے اپنا ماس بچالیے ایڈا بڑا حسن وڑی گالی میں تو ریالیٹی نہ مسالہ دے دے کے سمجھا دے سکھانی سکھانو اے سویلے اپنی ہوند بچان دی بہت بڑی سمجھا ہے تسی گلہ بڑیاں 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 سوچ رہے ہیں چھلانگا تسی بہت بڑیاں مار رہے ہیں اے سویلے کھال پرنا ہی اوکھا ہو گیا کھال پار کرنا ہی مشکل ہویا پیار جیڑا دشمن ہے وہ شاتر ہے پہلا اس تو بھی کل اہی سی گی نیرو بھی اہی چوندہ سی اندرہ بھی اہی چوندی سی لیکن انہوں نے تھوڑا جا انہوں نے سیکلریزن دا کنڈ جا گڑیا ویسی ہونکونڈ اتار دیتا ہے آر ایس ایس وڑیاں نے پاکوٹ نے ہونکونڈ اتار کے سدھے آکے آکے کھڑا ہو گیا بھائی آئی آئی ساڑھا آئی ساڑھی قوم دی ڈیفینیشن ہے ایس دے اتے تسی اتر دیو تا ایس ملک دے تسی ریند دے حق دارو نہیں تھوڑا سیٹیزن شپ دا رائٹ ہی نہیں اسی دے مانگے تنو ووٹ دا ادھکار ہی نہیں اسی دے مانگے تسی سردے گلام بن کے ضرور رہ سکتے کوئی ادھکار دی تسی مانگ نہیں کر سکتے سکھاں جیدہ پہلے ہی کپڑے لاتے جو میرے دار صاحب نے دسیا پانی تھوڑا کھولیا ہونا دی جو دو پانی کھویا تھوڑا پتہ ہی نہیں لگیا کہ نیسا ماف کر سب تو ملی چیز دنیا دے وچ کسے کتے دی اکنومک سروائیور لہی پورٹیول واٹر ہوتا ہے آج اڑا ساف پانی ہوتا ہے جنہوں تسی پی لے ہو جنہوں تسی کیتی لئے استعمال کرتے ہیں اور سب تو وڈیا جڑی بجلی دنیا وچھ ہوتی ہے وہ جڑی ہائیڈل پاور ہوتی ہے پانی تو اپجی ہوئی بجلی ہوتی ہے آج دنیا دیکھ بہت دو چار ملکہ جنہوں سرپلس وارٹر تھوڑے کول بھی ایس ملک سرپلس وارٹر نہیں ہے کھالسا جی کنیڈا کول سرپلس وارٹر ہے کیونکہ انہوں نے بہت بڑی چیلا ہے گیاں اور انہوں دے وچھ کیوبک کول سرپلس سب تو وڈ بارٹر کیوبک دے کولا میں تلو کہانی تھوڑی جی دستا تاکہ تسی سامن جو بھی تھوڑے نہ ہویا کی سکھ دے کپڑے بھی لاتے پتہ بلکل ہی نہیں ہے تا وہ ہویا کی کہ ساڑھا پانیوں لے گے باہر اور انہوں نے ساڑھے ویدھان دے وچھ کانسٹی چوشن دے وچھ ری آرگنیزیشن ایک دے وچھ تین تا رہاں پات گیاں ٹھتر اونا سی اسی جنہ دے مطابق ایکچولی جڑا ہندوستان دا ویدھانا ہندوستان دا کانسٹی چوشن پانی دے وچھ سٹیٹاں دا دکارا پانی دے سوڑے نیٹی سٹیٹاں دی لیکن پنجاب بہت ایک سٹیٹاں نا تا پانی دی ڈسٹیبیوشن ہونا کولا نا پانی دا ڈیویلپمنٹ آف وارٹ ہونا کولا نا کنٹرول آف ایڈ وارس ہونا کولا تھوڑے کول تھوڑے پلے ککھن جیڑی او سٹیٹ بھی ہے جتھے تسی جیدے جیدے تسی پیچھے وشندے رہے ہیں اور انہا کول ککھنی ہے تھوڑے انہا کول ڈیویلپمنٹ دا کوئی صد نہیں نہیں انہا نے چھڑیا لیکن او سٹیٹ کینو روئیے دشمن نو تا روئیے اپنے انو کمی روئیے اپنے انو کمی نے جتھی شروع تو لے کے پرتاب سنگھ کہہ انہوں نے بہت بری سندا کہنے جیدے ایک بڑا بھادر شیر ببر شیر پنجاب دا پلیٹیکل لیڈر ہویا سب تو بیمان لیڈر اس بندے نے پانی لٹ دی نہیں پنجاب دے اس بندے نے لکی سی کیونکہ نیروہ انہوں نے بڑے آدھندہ پنجاب دے کول بہت جیڑا برامن اس نے کول اینے گر ہے اس نے کول ایڈہ زبان رس ہے ایڈی اس نے کول دلیل ہے چوٹنو سچ کر دے گا ایڈی او دی کلم چل دی ہے کچھو نہ مدی شرع آم جیڑا چوٹا کالا چوٹا انہوں سوائد کر سکتا اینی او دے کول انٹلیکٹ ہے اینی او دے کول دلیل ہے کیونکہ پڑھ دا لکھ دا اسی نہ پڑھنا نہ اسی لکھنا اسی ہندو آدھے نار کرنا اسی گلی ڈنڈہ کھیل رہنے او کھل رہے کرکٹ ساڑھے نار گلی ڈنڈے دا تے کرکٹ دا کنک آپس نے بیلنس ہے گا اس منت اسی آپ سمجھو اے میں ساری انگلان تھو نو سونلے بھی کر رہے ہیں تاکہ تسی بیوارلائز بھی نہ ہو جو میرا ایک دکھان دا جڑا میں تھوڑی نہ سنجھا کر رہے ہیں میں دکھ چلینا میں تکلیف چلینا میں نو رات نو بہت پر تسی یقین کرنا کئی کئی راتہ میں نو نیند نہیں ہوں دی بھی میری قوم دا ہوئے گا کی میرے لوکانہ ہوئے گا کی میرے لوکانوں گرو نے گرو نانک نے ایک گل کہی سی کوئی گلت اسی گرو نانک دی پڑی نہیں کیا کہا سی گرو نانک نے ودیا ویچاری ویچاری نہیں غریب نہیں ویچار تو آئی ڈیاز تو آج دنیا دیوچ جے کسی قوم نے زندہ رہنا جے کسی قوم نے اپنا بول بالا کرنا دنیا دیوچ وہ ویچار نال کرے گی تھوٹ نال کرے گی انٹلیکٹ نال کرے گی نہ کہ اپنے جسمانی طاقت دینا نہیں کر سکتی سمجھے گی نہیں تو آج ضرورت ہے سکھلو تُسی میں تھوڑا ایک گل دسنی چونہ امریکہ دے چھوڑے میں ریسنٹلی کتاب پڑی سی بڑی دلچسپ اور وہ کسی ہندو دی لکھی ہوئی سی اوہ کہندہ بھی جیڑا تُسی اے کہنے ہو ہندوستان دی سرکار نو اڈریس کر رہا سی بھی امریکہ آہ ہو رہا ساڑے خلاف آہ پر چار ہو رہا اے ہو رہا وہ ہو رہا اوہ کہندہ جنیاں مومنٹس امریکہ دے بچ چلیاں جنیاں فریڈم سٹرگل مومنٹسی جنہاں نے ازرائیل ہو اسٹیبلش کی تا ازرائیل دی ساری مومنٹ ایتھے لڑی گئی سی اگ جتے تُسی بیٹھے جس طرح تیلی ہوتے ایسے طریقے دینا آئرش مومنٹ کتے لڑی گئی ایتھے لڑی گئی آئرش مومنٹ اور بھی بہت ساری مومنٹ آئے تھے لڑیاں گئی ہیں انہیکہ انہاں نے اس دے بچ ایکزامپلز دیتی ہے خالصہ جیو کیوں لڑیاں گئی ہیں اے سے کر کے لڑیاں گئی ہیں جیوز جیڑے لوگ کا یہودی لوگ کا انہاں کو بہت ہی بڑا انٹلیکٹ ہے تُسی انہوں نے ڈیل لیکے دیکھیں اپرا اپرا تھوڑی ڈیلنگ ہے جنہیں ٹاپ دے یونیورسٹیاں دے پروفیسر آئو جیوز آئی جنہیں ٹاپ دے سائنٹسٹ آئیس ملک دے بچ او جیوز ہے جنہیں ٹاپ دے وکیل آئیس ملک دے بچ او جیو آئی جنہیں ٹاپ دے جنرلسٹ آئیس ملک دے بچ او جیو ہے جنہیں کارپوریٹ دے بچ کم کرنے مالے ٹاپ آفیشلز آئو سارے جیو ہے بینکہ دے بچ کم کرنے مالے سارے جیو ہے انہاں کوڑ ساری دنیا دی انتر آتما انہاں نے اپنے جکڑچ رکھی ہوئی تاک کی ہے آنے تُسی آئنسٹائن دا نو سنیاں ہونا انہاں جیوز خلاف مسلمانہ انہوں کہیں دے ہی وز دی فادر آف زیونزم جیسا سانت جرنیر سنگھ انہوں کہہ دن دے نا بھی وہ فنڈامنٹلسٹاں دا باپ سی او سب تو بڑا فنڈامنٹلسٹ سی ایسے طریقے انہاں جیڑے مسلم لوگ کا او جو دو ایسنوں گڑا کر دے ازرائیلوں انہوں کہیں دے زیونزم او جیساں آپاں فنڈامنٹلسٹ کہہ دنے او کہتے زیونزمہ دا باپ لیڈا سی او سی تو او گل کہن دی اے آ جننی دیر تسی پڑھو گے نہیں جننی دیر تسی لکھو گے نہیں جننی دیر تسی ویچارو گے نہیں ویدیہ ویچار دے نار کھڑی ہونی ہیں اج دے ہی جڑی دنیا ہے او آئیڈیاز دی دنیا ہے او جسمانی طاقت دی دنیا نہیں ہے آئیڈیاز نے دھونو ایسٹیبلش کرنا دنیا دے بچ ایس ہو کھی گل بڑے بڑے آپا نارے مار دیئے فلانا زندہ باد فلانا مرتباد او دو چار منٹ دس منٹ دی کھیڑ ہوندی اس تبات ختم ہوتا دی لیکن جے تسی کوئی پائدار گل لکھو گے سوچو گے ویچارو گے او س گلنو کرو گے اج ضرورت کی سی بلیو سٹار اٹیک ہویا سی تا او ستے اتے سکھانو کٹ تو کٹ پانسو کتابان لکھ دینیا چاہی دیا سی ماف کرنا پانسو کتابان تو انہوں لکھ دینیا چاہی دیا سی تسی لکھ کچھ بھی نہیں سکتے اور جیڑیاں لکھی ہیں انہوں کوئی طاقت نہیں پنجابی جو لکھی ہیں پنجابی دی کتاب کینوں پڑا رہے ہیں میں پنجابی دے خلاف نہیں ماف کرنا میں پنجابی دا سپورٹ رہا پر سانو ایڈریس اپنی ایسی پرابلم جڑی ہے وہ دنیا نو ایڈریس کرنی ہے وہ کھتے نو ایڈریس کرنی ہے جتو سانو سپورٹ مل سکے تن قسم دے ہر جیڑی لکھی ہوئی چیز کہی ہو گا لیا نا وہ دن قسم دے لیسنر ہوندے ہیں یا تن قسم دے پڑھنا رہے ہوندے ہیں او میں تھوڑا دا سدہ کاؤن کاؤن ہوندے ہیں کس طرح کتاب لکھی جاندی ہے او دی ایک میتھولولوجی ہے ایک او ہندہ جیڑا تھوڑے پوائنٹ آو یو دا ویلودی ہو رہے ہیں جیڑا تھوڑی اکہے بھی تسی ٹیریسٹ ہوں سمجھے نہیں ایک او بندہ دوجہ او ہندہ جیڑا تھوڑی اگل کہے بھئی تسی تاجی بالکل مہتہ نیوٹرلانہ اجدارا نا آدھر نہ برامنا کرنی نہ تھوڑے کرنی سمجھے نہیں تیجہ او ہندہ جیڑا بالکل ہی تھوڑا اپنا سپورٹ جی تھوڑی دلیل تینا بندیاں نو تینا ڈیریکشنانوں نہیں ایڈریس کر دی ایڈی کوئی فیدہ نہیں کمیں ایڈریس کرو گی تسی تنانو جیڑا تھوڑا مخالف ہے اوہ سنو تسی ایسی ڈلیل دینی ہے اوہ سنو تسی ایسے فیکٹس دینے ہے اوہ سنو تسی ایسرا کیلنا انہیں تھوڑے والی ہونا پر انہیں دلچ ضرور اوہ سنو احساس ہو جب یہ جو غلق کہہ رہا ہے اس دے بچ ہے اسی کتی اسی انہیں تکہ پر ہویا اوہ اپنے دل چیہی محسوس کرے اوہ اپنے اندر ہی محسوس کرے جیڑا نیوٹرل آدمی ہیں اوہ بچارہ ہے بچارہی پوزیشن چھٹکے تھوڑے نہ لگ جی تیجہ جڑا بندہ تھوڑا اپنا بندہ جس سر تسی میرے بندے ہو تھوڑنوں میں ایسی دلیلہ دے دیا ایسے تھوڑنوں فیکٹس دے دیا اولیڈی جس گل دے ہوتے تسی کھڑے ہو اوہ ستے ہوتے تسی مضبوطی نل کھڑے ہو تو کتاب کامیاب اسی اوہ ست کتاب نہ مانگتے ہیں تو ہنگال ہے بلیو سٹار دی کہانی تیجلی یہ بھی ہے کی ہویا کی جیدہ تھا نہیں تسی بور ہو گئے تھکتا نہیں گئے نہیں دیکھتا میں نوہ داس دیوں میں بند کر دوں ایسے میں نوہ کھڑ دیں کوئی نہیں میں تا رات تک کھڑا رہا ہوں میرے اندر ایک اگل گیوی میں اس اگنوں بجاہ رہے ہیں تنوہ تنوہ تا گل کی ہے پہلی گل اے ہے آج تک سکھ جگت چیڑا کوڑ ورڈ انہاں نے یوز کی تس ہڑے ایس ہادسے لئے ایس کھونی کلوکارے لئے وہ ہی اسی کہی جا رہے ہیں آپریشن بلیو سٹار خال سادھی آپریشن نہیں ہے آپریشن انہا لئی ہے آپریشن کی ہونتا ہے میں نے کوئی زخم ہو گیا میں نے کوئی فوڑا ہو گیا میں نے کوئی کینسل ہو گیا میں آپریشن کرانے وہ پوزیٹیو ورڈ ہے تسی اوہی لفظ انہاں دا انہاں دا ہی بارو کر لیا تا تسی تبودو ہے گی تسی تبودو ہے گی تسی تبودو ہوئی گئے دنیا دے پچ اے ساڑھے اتے پک تاوہ ہے کھونی تاوہ سالوں ختم کرن دے لی اچھا ہون دو جی گل ہے کی دربار صاحب کی چیز ہے دربار صاحب دے سرے سرے دے وچ شہیدہ سکھ شہیدہ دا کھون بسیا ہویا ہے ہر ذرہ پکاردہ ہے اور ہر ذرے دے وچ شہادت ہے ساڑھا اتحاس ہے ساڑھیا پرمپرامہ ساڑھا ترم ہے اور جڑا ساڑھا ترم ہے اوہ ریچولیسٹک سسٹم نہیں ہے ساڑھا ترم ایس گلدی آواز دے رہا کہ تیری زمع واریہ ایس کتے دے وچ راج کر رہا ہے راج ترم ہے ساڑھا ایک کتاب میں پڑھ رہا ہی جس دے وچہ مسلمانہ دی گل کر رہا ہی جے مسلمان راج اسلام نو پڑھ جان تا کسے جگہ کوئی روڑا ہی نہیں روڑا کس گلدہ روڑا تا ایسے گلدہ تا آج جے تسی رادہ سوامی بند جو جڑے بند گئے سا بنان دی کوشش ہو رہی ہے نا آرے سے سنال تھوڑھا کوئی چگڑا نا ہندوستان دی سرکار تھوڑھا چگڑا رادہ سوامی بیٹھے ہی ہیں نا بیاس دے بیٹھے اپنا مالا فری جان دے پاگل ہو جا پاگل ہو رہے ہیں آسی بھی سکھ پاگل ہو رہے ہیں آکھئی میں دیکھا سکھانی پرمپرام آت کی چلاسے کی چلاسے کر رہے ہیں ایک سو ایک خانڈ پاٹھ کر رہے ہیں what is nonsense کلنا ظلم کر رہے ہیں تسی اپنے ترم دینا تسی گروہ تو بے مکھ ہو رہے ہو گروہ کنی تسی پٹھ کر لی ہے میں پچھے آرٹیکل لکھا سی اخوار دے جڑا بڑا اہورا خوارا چھ بھی چھپیا کہ سکھ گروہ تو بے مکھ ہو گیا پر گروہ نے سکھ دا نہیں کھڑا چھڑیا سکھ دا بے مکھ ہو گیا بے مکھ تو تسی اپ ہی ہو گیا گرانتی نو کہتا آج چک پانچ ہزار روپیہ دے میرے لے میرے نو دا پاٹھ کر دے تسی بیٹھے امریکہ جو پاٹھ تھوڑے نو دا ہو رہے ہیں درواز آب دے تسی بے مکھ نہیں ہو سی کہ یہ گروہ تو کھڑا پاٹھا کھڑا تھوڑے کنچ پہ رہے ہیں کھڑا تھوڑے دماغ پہ رہے ہیں کھڑا تھوڑے منچ پہ رہے ہیں سکھ نے سکھ گروہ تو بے مکھ ہو چکیا پر تھوڑی بچت ایس کر کے آ کہ گروہ نے ہلے تک تھوڑا لڑنی چھڑیا جدن گروہ نے لڑ چھڑتا تو سی گئے آج ضرورت ہے سکھ نو گروہ نہ نہ مطلعہ ہونڈ دی گروہ نہ سدھے طورتے وچولہ پاؤنڈ دی لوڑنی ماف کرنا وچولہ پاؤنڈ دی لوڑنی کیوں بچہ رہے ہیں گرنٹھی انہوں تنگ کر دیا انہوں نے فاہل آیا پانچ چار ہزار پیہ انہوں دے کے وہ من 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 کری جانتا ہے کتنا تسی اتیا چار کر رہے ہیں گروہ دینا گروہ نے کتے لکھے کہا بھی گرنٹھی ہوئے گا ٹھار میں صدی تک گرنٹھی لفظیں نہیں ہے چکتے ہیں کہ اوڑا صاحب میں کی کر رہے ہیں نہیں نہیں ہے تو تسی گرنٹھی کتھو لے آنڈا بچہ رہے ہیں پھڑ لے آنڈا ایک بندے نو جڑا آنیمپلائٹ آدمی ہیں میں انہوں نے کچھ نہیں کہہ رہا ماف کرنا نہ غصہ کر میرا مسئلہ لفظ دی آنڈا تسی تسی کیڑے کیرتنی کتھو لے آپ کیرتن کرنا آپ تسی کیرتن کرنا آپ گروہ نہ گل کرنی ہیں آپ گروہ نہ سوال کرنی ہیں آپ گروہ تو جواب لینا تسی ایک بچولہ بچ پا لیا کتھے گھل بنوں گی کہ میں گروہ تھوڑا لڑھ پڑوں گا کس طرح تسی گروہ دے سل مکھوں گے تسی دے بے مکھوں گے سو خالصہ جی آج ضرور ہوتا ہے سکھ سکھ بن جو جے تسی سکھ سکھ نہ بنے ماف کرنا انہوں رائی شروع ہو جاندی ہے اوہ میں نو کہنے لگے نندگر جی میرا پہلا انہوں نے امیدی جی سی پھر میں دی امید تٹھ گئی ہے نا تو میں نو میرا خیال سی کہ بھی کوئی ساتھ زود جے کسے دم نہیں ہندہ ہے نا جی کمزور ہندہ ہے تم میں نو کہنے لگے جی آئے آمی میں سارے پانتھوں پہلا تھا میں انہوں نے جو رہا کے کہہ رہے سے آو پولٹکس چلیے آو اس کھٹے دے بچ پولٹکس دے بچ آکے لڑیے میں نہیں کہنے خون خرابہ کرو پر پولٹکس سے ضرور آو جو گلے ویدانے تھوڑا حق کا اس میں تسی اگے لے کے چلو اکیس ہویا وہ کہنے لگے میں انہوں نے گیانی کر رہا ہے وہ میں نے کہنے لگے ڈاکٹر صاحب گالے آبی پہلا میں سارے پانتھوں امرت چھکا دیا میں کہا مہارات تسی گروہ گوبین سنگھ تو بڑے ہوئے چھوٹے میں نے وہ اسی قلدہ جواب دے کہنے دے نہیں میں تا ہونا دے پیرا مرگا بھی نہیں پھر گروہ گوبین سنگھ میں کہا مہارات سارا ہیتن کر کے کنڈا وڈا سدانت کھڑا کنڈا گروہ گرانت کھڑا اخیر جوڑ را کے پانتھ بندے نکڑے تسی کتھے خالصہ پنا دوں گے سارے انوکہ سارے انوکہ میں مرد چھکا دوں گے ہاں میں کہا میرے کوڑی تریکہ ہے میرے کوڑی تریکہ ہے جس طریقے میں تسی سارے پانتھ نو کی کہنے ہندے یا امرت چھکا سکتے اوکے دوسو بڑے اتاولے یہ ہوگے میں کہا عبادی کنیاں سکھا دی کہنے تقریباً ڈیڑھ کروڑا میں کہا پھر این کرو ڈیڑھ کروڑ گردوارہ بنا دو اور ایک شرط رکھ دو ادھر رکھی بھی ہے سکھانے بھی جڑا پردان ہو امرتاری ہو میں کہا ڈیڑھ کروڑ سکھ این لائنہ 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 کے کھڑے ہو میں ٹھیک کریں جی چوٹتا نہیں بولیا میں کہا ڈیڑھ کروڑ سکھ لائنہ 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 پورے گاترے پاہے ہو ڈیڑھ کروڑا اور بڑی ڈیڑھ کروڑ گردوارہ بنا اور گردوارے چاہا تھا پردان مدنے ہو تو ہوئی گئی ہم رتاری پھر اوچھ پڑے بچارے کرے گئے میں نے اچھے آئے میں نے اچھے ہوا ٹو آیا سیا بے پچھی دن دیا ہے میں نے سنیاں کا لیا میں نے کھا دیا میں نے ملو ملو میں دیکھ لیا تھوڑے تلاج تیل نہیں ہے میں تھوڑا ملتا ہے میں تھا ایک فائٹر آدمی ہے میں ساتھ دے مگر تھوڑا لگ سکتا ہے سمجھے کہ نہیں تو معاف کرنا میں بڑا بلنٹ بھی ہاں بڑا سخت بھی ہاں بڑا نرم بھی ہاں بڑا میرا دل بھی بڑا بڑا شانت بھی ہاں تو گل کی ہے بلیو سٹار جڑا ہویا وہ میں تھا ایک گل نہیں سمجھنا افضل جڑا رندہا ہے اس نے ایک گل بہت خوبصورت لکھی ہے کسے سکھ پوئٹ نے تا لکھی ہوئی نہیں کیونکہ انہوں تا چاہاکا نا بھی میں نو پادم شری مل جے پادم بیوشن مل جے جڑا سکھ پوئٹ ہے وہ کیوں لکھو گا جی دربار صاحب دے ہم نے دے ہوتے وہ تا ادھروں چاہاک رہا دلی کے نہیں تو وہ ہی میں آرٹیکل چاہا تھوڑے امرو سر ٹائمز بھی چھپیا آج میں صبح پڑھیا میں کہ میرا ہی آرٹیکل انہوں نے ریپروڈیوز کرتا تھا ہے گوڑ سکھنے پڑھنا نہیں نہیں کیونکہ پڑھ دے نہیں سوال ہے تاقیقل ہے کہ اس سکھ نے تک کس طریقے دن آر او ساری دی ساری سکھی دے دل دے ہوتے حملہ ہے دربار صاحب کی چیز ہے دربار صاحب سکھی دا دل ہے ہارٹ آف سکھزم دربار صاحب سکھی دا سروت ہے فاؤنٹ آف سکھزم تا دشمن نے جدو تھو نو پانسو سال تو بہت ٹاٹیری کرنا تا کس طریقے نہ کرنا جی میں اپنے دشمنوں مارنا تو لگتے مارا باتے مارا تھا نہیں نو مردہ جی میں دل چمار ہوتا ہی نو تو پانسو سال دا ویر اوس برہمنزم نے اوس ہندو نے چھے جون کہڑو تین جون کہڑو تھوڑو نہ کر لیا سانتے جنرل سانتے جنرل سنگھ اتھے جا رہے ہیں اکال تختی ایک سال پہلا ایگزیکلی ایک سال پہلا ایم آئی فائیو نو بلایا گیا انگلینڈ تو کہ آکے ریکی کرو سارے دربار صاحب دی اور ریکی کرن تو باد سانو سجا دیو کہ اسی کس طریقے نار کس ٹرنگ دے نار اسی سکھاں دے اوتے ملا کریا اور انہوں تیش نیش کر دی سانتے جنرل سنگھ دی کوئی گل نہیں اس گل دوسری گل کہ جیڑے سکھ جیڑے ایک بد تو بد ایس مہینے جی قدوں کٹھے ہونگے جدو گروہ ارجن دی شہادت دا دن ہوئے گا سن ملک گروہ ارجن بانی ہے دربار صاحب دا گروہ ارجن نے دربار صاحب جلے آکے بیڑ لوں منجی صاحب تے برجمان کی تا ایک بڑی ریولیوشنری گھل کی تھی جڑی دنیا دے کسی اتحاس دے ترماند اتحاس دے پچھ نہیں ہوئی تو اس جگہ جو تسی تبار تیش نیش کرنا تاکہ سکھی دا دل ختم ہو جے سکھی دیا پرمپرامہ ختم ہو جان سکھی دے او گروہ او گروہ جیڑا اپنے 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 سچا پاتشاہ کہیں دا او گروہ نہیں جیڑا اپنے اپنے سادھ کہیں دا کتھو آگیا سانت سماج میں تا سانت سماج جو نو تک نہیں سوڑے میں سارا اتحاس پڑے کتھو آگیا سانت سماج اے انگریزہ نے تھوڑے دے پلانٹ کر دیتا خال ساگی انگریزہ انگریز تھوڑے اڈی وڈے دشمنہ جنہا ہندو میں ہونے کتاب لکھی ہے کرٹیک آف ایسٹن رائٹنگ آن سکھ ریلیجن انڈیسٹری انگریزی دی کتابہ پر انگریزی کنے دھوڑا مو مڑیا بیا او یہ مطلب ہو دے چمیں ساری گل کہانیے لکھی ہے جسرا سکھا نو تباہ کر لئی انگریزہ نے مغلا نڑو کتے بد بہت چالان چلیاں بہت بریق طریقے تے جا کے بھی سکھی ختم ہو جائے کس طرح اوئی نو سال دا بچہ مائنر راجہ جی دے تسی سرپرست ہو انگریزہ اس نے سرپرست تھا او اس بچے نو او دے اتے لڑائی ٹھوک دیتی تسی سرپ میں اپنے بچے تے لڑائی ٹھوک دیاں تا ایک کس قسم دی میری سیاست تھا اے تا اپنے او اس مسرکڑی سپا ماری سیاست تھا نا میں سپا اپنے بچے نو کھا جاندہ انگریزہ نے سکھ ایک مائنر مہراجہ جی ڈا نو سال دا او اس دے اتے لڑائی ٹھوک دیتی اور آپ ہی او دے سرپرست ہو کیلے نہ لڑ رہے ہوں تسی اپنے اپنے لڑ رہے ہیں سکھی انہوں نے ہراؤن تو بات کھارا سو انجا تو بات آج تک سکھتاب نہیں آیا پنجابی نے آج تک سکھتاب نہیں آیا کھالسا جی آج تک کسی پٹک دے پھر دیں او اس گلدہ ڈریم ضرور ہے او اس گلدہ سپنا ضرور ہے او اس گلدہ اند ضرور مانگ لیا اور اس گلدہ ساڑے نہیں ہے تو خالسا جی انہوں نے تھاڑا راج بھی کھول لیا پنج گردوارے پر مکھ گردوارے سکھاں دی او انہوں نے اپنے قبضیج کر لے نہ انہوں نے ہندوانا کوئی مندر قبضیج کیتا نہ مسلمانہ دی مسجد اپنے قبضیج کیتا اور استوباد کی کیتا انہوں انہوں نے او اس گلدواریاں دے وچھ آئیڈلز بٹھاتے مورتی مورتیاں بٹھا دیتیاں رکھتیاں بامن پیج دیتے ہوتے ہر ہیلا ورتیاں کیونکہ سکھاں دے ترم دے وچھ راج دہ سنکلپ ہے سکھاں دے ترم دے وچھ راج دہ سنکلپ ہے جو میں میں پہلا دس کے ہوتے ہیں تو اس راج دے سنکلپ نو ختم کرنا جے سکھ چپ کر کے اس نو ختم کر کے رادہ سومی بن جانگے کوئی توڑا کسے کسے سرکار کوئی چکڑا لے بیٹھے رو کنی عمر جی مالا فیر اک ہزار مال رات نو مالا فیر دو دس ہزار مالا فیر دو پجا ہزار مالا فیر دو دس سو بری تسی گروگران صاحب دے پاتھ کر لو سمجھے تو بغیر کوئی تکلیف نہیں کسے کوئی لڑائی نہیں توڑی کسے جو دو او سدے وچو سنکلپ کڑو گے جو دو او سنو اینالیٹیکلی انڈرسٹینڈ کروں گے جو دو او سنے نال سوال جواب کروں گے پھر سمجھے پھر تونوں سامجھا ہو یہ دے چاہے کی چیز سمجھے گی تو ایس کر کے خالصہ جی او گروہ نے تھوڑوں بہت چیزیں دیتیاں تھوڑوں بہت وڑا ورسہ دیتا تھوڑوں بہت وڑیاں ترڈیشنز دیتیاں بڑیاں یونیک گلہ دیتیاں پچھانو اپنا آپ بھی پچھانو گروہ نو بھی پچھانو رتن سنگھ پا گو پنگو پنت پرکاش دے انہوں آتھر ہے گیا تھارمی صدی دے بچ جو دو سکھاں دے سران دے مل رکھیا گیا سکھاں دا دسل لئی بھی فلانی جگہ سکھا انہوں نے بھی انام دیتے گئے تا او سویلے ایک فرمان ایشو کیتا مگلانے تو وہ فرمان کیا کہ جڑے نانک پنتھی لفظ ہے نہ سکھ لفظ ہے نہ کھالسا لفظ ہے نانک پنتھیاں دے سران دے اتے مل ہے نانک پنتھیاں دے کساں کٹ کے لے آئے گا او دے تے بھی مل ہے نانک پنتھیاں بارے دسے گا انہوں بھی انام ملے گا تا او فرمان بہت امپورٹنٹ ہے بہت سگنیفیکنٹ ہے بہت زیادہ اس دی امپورٹنس ہے گئے تو اس کانٹیکس دے بچے آسی سوچیت ہو جئے کہ ساڑھی جیڑی پہچان ہے وہ کسی ساڑھا ترم ڈیفرنٹ ہے ساڑھا ترم مالا جپن والا نہیں ہے جے مالا جپن والا ہندہ تھا کھال سے انہوں دسمیں پاس شاہ نے مالا جرور دے دنی سے سمجھے نہیں کی دیتا تھو نو مالا دی جگہ دوسو کی دیتا بھاسور گالہ اتتے کھڑی ہے تھو نو دیتی کرپان دے تسی مالا پڑی جانے ہو کرپان نو سٹھ کے کی ہو تھوڑا تسی بے مکھنی گروہ گروہ کوبن سنگھ تو تو کھال سے جی کھال سے نو دنیا دے تحاس دے وچھ سارے ترمہ دے وچھ روزری سمبل آترم دا مالا سمبل آترم دا چاہے سائی ترم لے لو چاہے جیو ترم لے لو ہندو ترم لے لو مسلمانہ دے لے لو سب اور مالا انہوں دا سمبل آترم کھال سے دی دیڑی ریلیجس تے سپیرچل سمبل ہے گا او کرپان او ایس کر کے دیتی سی خالصہ دی کہ پاگویں کپڑے پاکے کسی ساتھ مگر لاکھے یا چکے جا کپڑے پاکے کتے ہور نا پاگل ہو جائے اسے تھو انہوں پاگل کرن دی پرک کے رہا ہے سادہ دی اور اندیدہ ہو گیا پاگل گیڑے سادہ دی مگر لگے ہوئے دیر منٹل پیپل پٹھو سچے تو وہ گال دا کرو گرو دے نا اکھا دا کھولو گرو دے نا پڑھو دا سہی گرو نا میں اپنے کرے نا میرے ایک بہت متر عزیز ہے گیا بچارے پاتھی ہے ساڑے گردوارے پندرہ سیکٹر میں نے نا آسی میں آئے دے میری وائی وازی ہونا نا میں پڑھ دے رہا گرو گرو نا صاحب سے سوڑا مادے دے میں چکتو کون دی ہے وہ گنگنجے کر کے پڑھا لگیا میں ہر ہو جائے آ رہے تھے آئی دا مطلب دسیاں کی ہے وہ کی تو کہے پوتھی پرمیشر کا تھان سنو دوبارہ تسی بھی پڑھی ہو نہیں پوتھی پرمیشر کا تھان کی مطلب ہے کہ پوتھی پرمیشر دی جگہ ہے سکھا نے کوئی رب دی پارچ نہیں پہنچے نہ کھان سا جی تو پنج میں پہنچہ نے کہتی گا لہا دس میں پہنچہ نے تا بات چھو سنو انڈورس کیتا ہے پوتھی پرمیشر دا تھان گرو گران صاحب دے وچہ میرا خلاف بارہ سو کنے پیشتے ہیں ڈر صاحب بارہ سو کچھ پیشتے ہیں مطلب دا او دے وچہ میں انہوں کہا میں کہا پاہ یہ آگ پڑھ دا یار مطلب دا سا انہوں بچھا لگوں کتھے آوے ایمی کسے مڈی موٹی ٹک سال جی مطلب آہ سامجھے کہ نہیں تو میرا مطلب دا ہے کہ گرو نے کوئی رب دی پالچ نہیں پچھے پھرنا خال صاحب کی تینی رب تا سارا کو ساڑا ایتھی ہے ایہی پرمیشنہ ساڑا ایہی سارے سارا مارک درشن ہے خال صاحب کی کھانا کی پینا کنک ساڑا کمیشنان کرنا کنے مجھے اٹھنا ہر چیز ڈسیویا کنک بولنا کنک کسی نال دوسرے نال کسنا تسی میل ملاپ رکھنا کسنا اپنے پروار نوسم ہر چیز دنیا دی اس میں چاہے پڑھ کے دہ دیکھو لیکن پڑھاؤو نا کسی کو آپ پڑھ کے دیکھو آپ گروہ نہ گل کرو کمیونکیشن کھو ڈھوڑے نال گروہ کمیونکیشن کرو گا اور میں گلنا تھا بہت کرنیا سی میں اک گل کہہ کے ختم کرنا چاہنا کر دیا جی ختم ہاں تسی انہیں چنڈیاں مٹل لگ جائیں گے تاہو گال کیا ہے گال اے ہے جو تو ہویا نا ساکا نیلا تا رہا تو میں کتاب کر دے کر دے کر دے کر دے تو بہت جنرلسٹانوں ملیا لوکانا گلنا باتاں کی تیاں بھی دسو تا سی ہے کی میں نو کوئی تسلیب اکس جواب نہیں ملیا ایک پنجابی دے اخوار وچ میں ایک ساڑھای علاقے دی کڑی دی انٹرویو پڑی وہ دا میں نو نہیں پتا کوئی کون اب چلی کڑی انہوں کوئی اخوار نے بھی اس پچھن لگیا کہ بی بی تینوں کمیں لگیا جدو بلیو سٹار ہویا ہے وہ کہنے لے کی بیرہ میں نو آئے لگیا جی میں میں نو پرے بزار ننگا کر کے ریپ کر دیتا ہوئے میں ایک کوئی گل کہا کہ گل ختم خاصا جی اے تھوڑے ہی ساری قوم نو سرے بزار ننگا کر کے ریپ کر دی پرکے رہا ہے بلیو سٹار میں دے ہور چھوٹی جی گل کہنی چھو نا ماف کرنا ماف کرنگی توڑے مینجمنٹ والے ڈار صاحب دے دو منٹ میں لے لوں گا وہ ای ہے قومہ ہار دیاں ملکان دے بڑیاں نیشن سے ایک دو جنف لڑیاں ہار دیاں جت دیاں بہت کچھ ہونتا پر قومہ جدوں ہار کے غلام ہو جان دیاں او غلامی دا احساس نا نا انہوں ہوئے او سوے لے ہار دیاں جے خالصہ جی لونگو وارڈ نا ہندہ تسی جتے ویسی لونگو وارڈ نے تھوڑی جتنو ہار دے وچ بدل لیتا او لونگو وارڈ جڑا اکارڈ کی تل رجیو لونگو وارڈ اکارڈ او تھوڑی ہار دا فرمان ہے اور او سنو او سنو کرن لائی کان زمیں بار ہان جننو تھوڑی حکومت دیتی آج بھی او تھوڑی حکومت اپنے گے بار بچیاں تک بھی تھوڑی تے ٹوپنوں پھر دیاں خالصہ جی جے تسی ہارے ہندے مو موڑیا ہندہ تسی جتے ویسی تسی ہار کے مو نہیں موڑیا ترودی کہاں یہاں کہ او اپنی ماں دے مترعی ماں سی تسی ملو ود جار دیو او مترعی اپنی ماں سمجھ کے اپنی مترعی ماں وہ دی گودیچ چلے گیا تو جدو گودیچ گیا انہیں مریا چلا کے کیونکہ اوڈا تب اصلی پت ہے ہی نسی تسی تسی تیری پارت ماتا ہے نا اوڈے اسنی پتنی اوڈے سکیلے پتوں تسی اوڈیچ بیٹھے ہوں انپول ہوگی اے بھی میں کتاب آج لے جینوں میریا کتاب آجی لوڑا بات چلے لے ہو بچنا دخل اندازی کرے ہو کیونکہ ڈاڑ سامنے بولڑا تانواد بھائی گروہ جی کر خالصہ بھائی گروہ جی کر خالصہ